السلام علیکم جی وعلیکم اسلام کون صاحب حضرت محرش بات کر رہے ہیں محمد راشر آپ کے مدیر ایسٹرن سے حضرت آپ کے پرگرام ماشاءاللہ بہت اچھا پرگرام ہے جو ہم بہت خور سے اور بہت خوشمندی سے دیکھتے ہیں پرگرام آپ کا حضرت ایک سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان ایک اسلامی برادر ملک ہے تو ایک آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اس حالت جنگ میں ہے اور ہمارا OIC جو ادارہ ہے جو تمام اسلامی ملکوں کا بلوک ہے اس میں یہ یہاں کے اندیا کے وزیر خواجہ کو بلا کے کیا یہ پاکستان کے سینے پر چھوڑا ماننے کے برابر نہیں کیا یہ ہے آپ نے وہ سوال کر لیا جو میں نے اپنے پاس لکھا ہوا تھا لیکن چلیے آپ کے ذریعے یہ سوال کر دیں کے OIC کی میٹنگ ہو گئی اور پاکستان اس میں نہیں گیا اور پاکستان نے کوشش یہ کی تھی کہ دبائی سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ان کو یو ای میں کے انڈین جو سشما ہیں ان کو ان کو نہ بلائیں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کو انویٹیشن دے چکا ہوں اور جنگ سے پہلے تھا یہ انویٹیشن اور تو آپ کسی کو بلانے کے بعد منع کرنا مناسب نہیں ہے تو پاکستانی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ ان کو انٹرٹین کیجئے ہم جو کے بانی ہیں اس OIC کے ہم نہیں آئیں گے تو وہ نہیں گئے تو یہ صحیح کیا یا غلط کیا بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا اور سب سے پہلے آپ کی پروگرام کو پسند کرنے کا شکریہ ظاہر ہے آپ لوگوں کے لئے اور اللہ جو کہلواتے ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اللہ اس میں برکت ڈال دے اور جہاں تک آپ کا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے اور جیسے کہ محمود صاحب نے بھی فرمایا کہ OIC کا بانی تو خود پاکستان ہے اور OIC اصل میں تو اسلامیک بلوگ تھا مسلمانوں کا ایک بلوگ تھا اس میں انڈیا کا اس کے اندر آنا یہ تو ویسے اقل سے بالاتار ہے وہ دبائی کے شیخوں نے کیا سوچ کی ان کو انویٹیشن دے دیا یہ اقل سے باہر ہے کہ OIC میں مسلم ممالک کو جمع ہونا چاہیے تھا اور پاکستان جبکہ اس کا نہ صرف جو ہے وہ لیڈ کرتا بلکہ فانڈر بھی ہے تو یادہ پاکستان سے یقینہ اس بارے میں مشاہ کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے انڈیا کو کیوں بلائے اس کی کیا وجہ ہے اور دوسری بات یہ دوسرا میرا اپنی ہے کہ وہاں ہمارے وزیر خارجہ کو یہ نہ جانے کا جو فیصلہ کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو جانا چاہیے تھا ان کو جانا چاہیے تھا اسی اسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے وہ اپنے دل کی بات کرتے اپنی اصل بات جرت کے ساتھ کرتے کہ اصل حقائق کیا ہیں کہ یہ پلیٹ فارم کس کے لیے ہے اور کون کون آ سکتا اور کیا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ دوبئی والوں نے یہ سوری کر لیا کہ ہم جنگ سے پہلے چکے انوٹیشن دے چکے تھے لہذا ہم مجبور تھے کوئی بات نہیں آپ بالکل جاتے کیونکہ یہی ہے آج کی دنیا جو ہے فیس ٹو فیس سامنے آمنہ سامنے والی بات اور انڈیا کا جہاں معاملہ ہے وہاں پر آپ اس طرح احتجاج کر اٹھ جانے کا رویہ اختیار نہ کریں انڈیا تو آپ کا دشمن ہے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو اس کے سامنے بیٹھ رہا ہے اس سے بات کرنی کیا بات ہے اس نے ان کو جانا چاہیے تھا پاکستان کو شرکت کرتے اور اپنی احمد بتاتے اور اپنا وہ بتاتے انپوٹ کہ یہ او آئی سی کے فانڈر پاکستان ہے اور ہمارا یہ اس کے اندر جو انپوٹ ہے اور یہ یہ چیزیں اور جو اپنا احتجاج تھا وہ احتجاج ریکارڈ کراتے خاص طور پر یہ جنگی جو ہے جنگ مسلل کرنے کی کوشش کی انڈیا نے اس کو اس پلیٹ فارم پر اٹھاتے تو میں سب بھی تو ہو سکتا ہے نتیاری ڈیفرنٹ ہوتے اب یہ کہ انڈیا جا کے اپنے سمرات لے کے آگیا ہے اور آپ کو کچھ خبر نہیں کہ وہاں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا لہذا ایسے موقع پہ پاکستان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے احتجاج اپنا ریکارڈ کرا کے آگے بڑھ جانا چاہیے